بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو کو ڈسکس کر رہے تھے کرینیکل سائکولوجی کے حوالے سے آج ہم نے جس پرسپیکٹیو کو ڈسکس کرنا ہے وہ بیالوجیکل پرسپیکٹیو ہے آیاتیاتی نکتر نظر ہے اس نکتر نظر کے مہرین کا یہ خیال ہے کہ ذہنی امراض کی بنیادی وجہ جو ہے وہ موروسی ہوتی ہے یا کسی حادثے کی وجہ سے ایسی دماغی خرابی ہوتی ہے جو دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی بعض اوقات انسان کے اندر موروسی طور پر جنیٹک کانسٹیوشنل میک اپ کے اندر ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے عضویاتی نظام میں خرابی کا سبب بنتی ہے اس سے ایسے امراض جنم لیتے ہیں جو اس کے ذہنی عدم توازن کو انڈیکیٹ کرتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں عام طور پر جس طرح مختلف جسمانی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں انسان کو اسی طرح سے انسان کو مختلف دماغی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان دماغی بیماریوں کی گنیات حیاتیات کو جو عضویاتی خرابی کو قرار دے دیا گیا ہے اور یہ نقطہ نظر حیاتی نقطہ نظر ہے اس نقطہ نظر کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایمائل کرپلن جو ہے اس نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ انسانی دماغ میں خرابی کی وجہ سے ذہنی خرابیاں یا بیماریاں جنم لیتی ہیں اگر ہم ذہنی امراض کا مطالعہ ٹھیک طرح سے کر لیں اور دماغ کے مختلف حصوں کا انیلیسس کریں اور ہم ان نظام اس بی جو انسان کا ہے اس کے اندر اگر کوئی خرابی ہے اس کا ہم مطالعہ کر لیں تو ہم نفسیاتی بیماریوں کا علاج بہتر طور پر کر سکتے ہیں یہ جو کنسیپٹ تھا یہ کافی حد تک اپریشیٹ کیا گیا اور کافی حد تک اس کے حوال سے شوائد کٹھے کیے گئے جنہیں بعد میں تحقیقات انسان کے وقوفی عمال اور اس کی وقوفی صلاحیتیں جو ہیں وہ بسا اوقات اس طرح سے خراب ہوتی ہیں کہ کوئی بیالوجیکل ڈسٹرمس جو ہے وہ ان کا ان کی سبب جو ہے وہ بنتی ہے مثال کے طور پر ہم ہم طور پر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو بہت زیادہ کمنے پھرنے کا شوقین ہے بہت زیادہ سوشل ہے بہت زیادہ ایکٹیف ہے خدا نہ خاصتہ کسی حادثے کی وجہ سے اگر وہ اپنے کوئی ٹانگ بازو وغیرہ چاہے وہ کھو بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اس کے لئے سوشل مومنٹ کرنا آسان نہیں رہتا تو وہ کافی ایسے تک بیٹھ پر رہنے کی وجہ سے عجیب چٹچٹپان اور بے بسی اور ماجوسی کا شکار ہو جاتا ہے اور یہ چیز اس کے اندر ابنورمیلٹی پیدا کرتی ہے اور یہ ابنورمیلٹی جو ہے وہ سیکلاجیکل نویت کی ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ بیالوجیکل ڈسٹرمس جو ہے وہ بنی ہے اس طرح سے کسی حادثے کے اندر اگر سر پہ کوئی ایسی چوٹ آ جائے جس کی وجہ سے انسان کے سوشل سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جائے تو بھی یہ چیز ممکن ہوتی ہے کہ انسان کے اندر ابنورمیلٹی جو ہے وہ ڈیوالپ ہو جائے اس کے علاوہ اگر مدر کو پراپرلی اکسیجن پروائیڈ نہیں کی جاتی تو بعض وقت بچے جو ہوتے ہیں وہ ابنورمیل جو ہے وہ ابنورمیلٹیز کے ساتھ پرادہ ہوتے ہیں اس کے علاوہ پراپر خوراک نہ دی جائے ماں کو ماں کو پراپر ماحول میں نہ رکھا جائے یا اس کو وہ مختلف قسم کی ڈرگز کو استعمال کرتی ہے دورنگ پریننسی تو اس کی وجہ سے بھی بچہ جوتا ہے وہ افیکٹ ہو سکتا ہے تو یہ تمام بیالوجیکل کاؤزز ہیں جو کہ کسی بھی فارق کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی بیماری کا سبب جو ہے وہ بان سکتے ہیں یا دماغی خرابی کا سبب بان سکتے ہیں تاہم ایسی تمام دماغی بیماری ہیں جو کہ کسی ایسی بیالوجیکل پرابلم کی وجہ سے علاق ہوتی ہیں جنہیں ہم میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں تو اگر ہم عدویات کی مدد سے ان کی ٹریٹمنٹ کریں تو ہم ان بریزوں کو نارملائز کر سکتے ہیں ان کے بیالوجیکل جو ایم پیلنسنگ سٹیٹ ہے ایدم توازن کی کیفیت ہے اس کو نارملائز کرنے کے بعد ان کے علامات کو دور کر سکتے ہیں ان وجوہات کو ختم کر سکتے ہیں جو اس کے اندر بیماری کیا سبب بن رہی تھیں اس کے بعد ہم عدویات کو نارمل زندگی کی طرف لا سکتے ہیں لیکن بہت مہم مریض جو کہ جنیٹک کانسٹیشنل میک اپ کی وجہ سے ڈسٹراب ہوئے ہیں ان کے لیے اس نارملائز ہونا چاہے وہ تقریباً ناممکن ہے چونکہ ان کا مکمل سیٹ اپ جو ہے وہ ایب نارمل تخلیق ہو چکا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس مختلف پرسپرکٹیو تھے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں ہمارے پاس دے لاسٹ جو ہم نے آج پڑا وہ بیلی جگر پرسپکٹیو تھا اس سے پہلے والے میں کرداری نقطہ نظر کو یا بھیورل پرسپکٹیو ہم نے دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے کرداری اور وقوفی نقطہ نظر جو ہے یعنی کوگنٹیو بھیورل کنسپٹ جو ہے اس کو دیکھا تھا اس سے پہلے ہم نے جومنسٹک جو ہے انسانیت فسان مختبہ فگر جو ہے اس کے نظریے کو دیکھا تھا اور سب سے پہلے میں نے آپ کو فرائیڈ کا نفسی جو ہے وہ نظریہ جو ہے وہ بتایا تھا سائیکو ڈائنمک کنسپٹ جو ہے وہ کلینیکل سائیکولوجی کو کس طرح سے ایکسپلین کرتا ہے تو یہ تمام کے تمام مختلف نکتہ نظر ہیں جو کہ ہمیں کلینیکل سائیکولوجی کے حوالے سے مدد کرتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نیکس ہمارے پاس جو ٹاپک آتا ہے وہ آتا ہے کہ ہم نفسیاتی اپہمائش کس طرح سے کرتے ہیں یعنی ہم نے سائیکولوجی کے اندر پلینیکل سائیکولوجی کے اندر اگر ہم نے کوئی چیز میئر کرنی ہے ہم نے کوئی تحقیق کرنی ہے کوئی مشاہدہ کرنا ہے کسی معلومات کو اکٹھا کرنا ہے اور اس کا تذیعہ کرنا ہے تو ہم ایک سائنٹیفک انداز میں ایک نفسیاتی پہمائش کرنا میں کام جاب ہوتے ہیں اکسل میں نفسیاتی پہمائش ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم ایک منظم انداز میں فرد سے معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس نے محول کے حوالے سے جو چیزیں اس پر ہر انداز ہو رہی ہوتی ہیں ان کا تذیعہ کیا جاتا ہے اور پھر انہی معلومات کی روشنی میں اس کی بیماری کی وجوہات کو تلاش کیا جاتا ہے تاکہ اس کو پراپلی ٹیٹ جو کیا جاتا سکتے ہیں اس میں فرد کی ذات کس طرح سے معاشرے کے اندر انٹریکٹ کر رہی ہے اور فرد جو ہے وہ اپنے ذات کے حوالے سے کس قسم کی پرشانیوں یا ٹنشن کا شکار ہو گیا ہے معاشرہ اس پر کس طرح سے نیگٹیوی امپیکٹ اپنا ڈال رہا ہے یا معاشرے کے امپیکٹ کو وہ کس طرح سے نیگٹیوی لے رہا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں ان کو سٹڈی کیا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے اندر نفسیاتی مسائل جو ہیں ان کو بنانے میں مددگار یا امرج کرنا میں مددگار ثابت ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس نفسیاتی پرمائش کے مختلف مراحل ہیں ہم سٹیپ وائز ان تمام مراحل کو دیکھیں گے تو ہمیں پر چلے گا کہ نفسیاتی پرمائش کس طرح سے ممکن ہوتی ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ مریض جو ہوتا ہے اس کو معالج کے پاس لائے جاتا ہے مریض کو معالج کے پاس جو لوگ لے کر آتے ہیں وہ مریض کے خیرخواہ ہوتے ہیں ان میں فیمری ممبر شامل ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں یا پھر کوزیشن یا ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے تو مریض جو ہے وہ کلینکل سائکولوجس کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ مریض کو کسی معالج کے پاس لے کر جانا ہوتا ہے اس پرسپیکٹیب میں کہ اس کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ اس کے علاج کے لیے جو ہے وہ یہ ساری افٹس کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے کچھ سوالات سائکولوجس ترتیب دیتا ہے جو مریض کے لوحیقین سے وہ پوچھتا ہے دوسرے درجے پر مہرے مالجی نفسیات موجاتی نفسیات مریض کی معلومات کو حاصل کرنے کے بعد کچھ مقاصد تیین کرتا ہے جہاں مقاصد سے کیا مراد ہے یہاں مقاصد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا ایک میپ آؤٹ کرتا ہے ایک پیٹرن سیٹ کرتا ہے کہ کس طرح سے فرج ہے اس کے ٹریٹمنٹ شئے وہ کرنی ہے تیسرے درجے پر جو معلومات اکٹھے کی جاتی ہیں ان کی جان پر تال کی جاتی ہے یہ چیز دیکھا جاتا ہے کہ کیا جو معلومات دی گئی ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں جب تک ہمیں سیکھولوجس کو اس چیز کا عرم نہیں ہوتا یہ جو معلومات دی گئی ہیں وہ بلکل درست ہیں اور وہ واقعی اس مریض کی بیماری کے متعلقی ہیں اور اسے میچ کر رہی ہیں تب تک وہ اپنا تھیوپیٹک پروسیجر جو اس کو سٹارٹ نہیں کرتا ہے علاج کے طریقے کو وہ سٹارٹ نہیں کرتا چوتھے مرلے کے اوپر آ کر جو مریض کے متعلق معلومات ہوتی ہیں ان معلومات کو ماحول سے وہ ریلیٹ کرتا ہے اور مریض کے ریاکشن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے وہ یہ دیکھتا چلا جاتا ہے کہ معاشرہ کس طرح سے مریض کے ساتھ ریاکٹ کر رہا تھا اور مریض جو ہے اس کا ریاکشن معاشرہ کے متعلق کیا تھا ان تمام چیزوں کا وہ انیلیسز کرتا ہے اور پائنلی وہ اس پانچوے سٹیج کے اوپر یہ چیز اینڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس نے کس درجہ بندی کے حوالے سے بیماری کون سی ہے جو اس کے سامنے آئی ہے اور اس بیماری کا علاج وہ کتنی ڈیوریشن کا ہوگا اور اس وہ کس قسم کا علاج وہ کیا جائے گا یعنی کون سی تریپل تھیرپی یا تریقہ علاج سائیکالوجی کا وہ اپلائی کیا جائے گا نفسیاتی تریقہ علاج کون سا ہے جس کو اپلائی کرنے کے بعد ہم مریض کو نارملائز کر سکتے ہیں اس کی بیماری کو دیکھا گیا اس کو ڈیاغنوز کیا گیا اس کی کلاسیفیکیشن کے اندر اس کی درجہ بندی دیکھئے گئے کہ وہ خفیب ذینی امراض میں جا رہا ہے شدید ذینی امراض میں جا رہا ہے اس کے بعد اس مرس کے متعلق کس قسم کا طریقہ علاج جب اپلائی کیا جائے گا اس طریقہ علاج پر کتنا خرچہ آئے گا اس طریقہ علاج کے دوران ملیس کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جائے گا اس میں سختی بھی کی جاتی ہے بیہیورٹ ٹیکنیکس کے اندر کچھ ایسی بیہیورٹ ٹیرپی کے اندر کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں جن میں ایریکٹیک شاکس بھی دیے جاتے ہیں اور سختیاں بھی کی جاتی ہیں تو یہ تمام سیٹ پیٹرنچ ہوتا ہے یہ ایک معاہدے کی صورت میں لواہکین کے ساتھ تیپ آ جاتا ہے اور پھر جتنے اخراجات پورے آ رہے ہوتے ہیں اس طریقہ کار کے اوپر فریقہ آلاج کی اوپر ان کو بھی تیہ کر لیا جاتا ہے تو اس کے بعد پرپرلی سٹیپ وائز جو ہے وہ فریقہ آلاج سٹارٹ کر لیا جاتا ہے تو پانچ پہ مرحلے کی اوپر آنے کے بعد جو معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں جن کے تذیر کے بعد معلومات سے کسی نتیجے پہ پہنچنے ہیں تو اس نتیجے کی روشنی میں ٹریٹمنٹ شروع کر دیا جاتا ہے اور آج ستہ مریض کے کردار کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے ایب نارمن سٹیپ سے اسے نارمن سٹیپ بھی طرف چاہے وہ لائے جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس نفسیاتی پرمائش کے پانچ مرحلے آتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم انسانی کلینیکل سائکالوجی کا انیلیسز کر سکتے ہیں ہم اس کی پرمائش جو کر سکتے ہیں کسی بھی نفسیاتی بیماری کی انشاءاللہ ہم نیکس سے اس کے بعد مختلف آزمائشوں کی قسام دیکھیں گے وہ کون کون سی ہیں اور کس طرح سے وہ انسانی سائکالوجی کو اور ایب نارمیلٹیز اگر کسی انسان کے اندر موجود ہیں تو ان کو مہیر کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور کیسے ہم ان آزمائشوں کی مدد سے آسل ہونے باری معلومات کو استعمال کرنے کے بعد ہم کوئی طریقہ علاج چاہے اس کو ایمپلیمنٹ چاہے ہو کر سکتے ہیں اگر کوئی ایشو ہو آپ مجھ سے کونٹرٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی جو کچھ ہم پڑ چکے ہیں اس پر بھی آپ کو گرلیں دی جا سکتی ہے میں گرلیشو